مہنگائی 8.9% پر آ چکی ہے 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 آزاد کشمیری الیکشن میں پری پول دان لیگا الزام نون لنگ نے آزاد کشمیری الیکشن کے نتاج مسترد کر دیئے پیسہ بان کر ووٹ چوری کیا گیا ایسا کہا گیا لیگی رہنماؤں کی جانب سے انتخابی عمل ریاستی قبضے میں ہونا بدقسمتی ہے 35 جلائی کو جمہوری اتھاری نون لیگ آزاد کشمیری الیکشن میں وہی کچھ ہوا جو 2018 میں ہوا تھا وزیراعظم لاکر ریاست کو صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کو کس طرح آگے بڑھائے گی لیگی رہنماؤں کی مظفرہ بات میں پریس کانفرنس آزاد کشمیری کے عوام کے منٹیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس کے خلاف ہم آزاد کشمیری کی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی جد و جہد بھی کریں گے اور پورے پاکستان میں ووٹ کے حرمت کو جو مسلم لیگ نون کا بیانیا ہے اسے کامیاب کریں گے بزقسمتی آج ہماری کہ آزاد جمہو کشمیری میں الیکشن آزاد نہ ہو سکے ریاست کے ادارے الیکشن کے عمل میں بلوث ہوں گے اور پیسے کی لین دین میں اور لوگوں کو بنانے یا نہ بنانے میں بلوث ہوں گے تو پھر الیکشن میں کیا رہ گیا پھر ووٹ کے عزت دینے کا معاملہ کہاں پر گیا بات یہا کہ یہاں پیسہ چلا جو بلیانی بات ہے لیکن جب آپ کسی کے بزرات توڑتے ہیں کسی حکومت کے سٹی کو بڑھ گئے اور کیا ہوتی ہے زازی وہ تو الیکشن کمیشن کے بس میں نہیں ہیں یا رات کو یہ دو راتیں جو پہلے پیسے تکسیم ہوتے الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس کا حکومت بھی آپ کی پولیس بھی آپ کی محتحت ہے پھر بھی دھانگلی کا الزام وزیر اطلاف فواہ چوہدری کا لیگی کی عادت کو جواب پاروک حیدر صاحب وزیراعظم کے آفس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں نور لیگ آزاد کشمیر میں شکست کو تسلیم کریں فواہ چوہدری کا ردی امد حکومت آپ کی پولیس بھی آپ کے محتحت پھر بھی دھانگلی کا الزام وزیر اطلاع فواد چودوی کا لیگی کی حادث کو جواب فاروق حیدر وزیراعظم کی آفس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں نور لیگ ازاد کشمی میں شکست تسلیم کر رہے ایسا فواد چودوی کا رد عمل دیا گیا نظیر چوہان کی گرفتاری کے کچھ دیر بہت زماند لاہور کینٹ کے چاری کا نظیر چوہان کو زماند پر رہا کرنے کا حکم پی ٹی آئی رہنوہ کو ایک لاکھ روپے کے مچھلکے جمع کرانے کا حکم عدالت نے ایک لاکھ روپے مچھلکوں کے عبض زمانت منظور کر لی نظیر چوہان کے خلاف شہزاد اکبر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا پولیت نے نظیر چوہان کو جہور ٹاؤن کے علاقے سے حراست میں لے لیا اور دوسری چانل نظیر چوہان کیس ترین گروپ کا اجلاس کا لاہور میں طلب کر لیا گیا اجلاس میں نظیر چوہان کیس کے قانونی آپشنز پر غور ہوگا انتقامی کاروائی قبول نہیں ترین گروپ کا اعلان کل کے اجلاس میں آئندہ کا لاحی عمل تہہ کیا جائے گا چوہان کیس ترین گروپ کا اجلاس کا لاہور میں طلب اجلاس میں نظیر چوہان کیس کے قانونی آپشنز پر غور ہوگا انتقامی کاروائی قبول نہیں ترین گروپ کا اعلان کل کے اجلاس میں آئندہ لاحی عمل تہہ کیا جائے گا آپ کو بتائیں نصیر چوہان کیس ترین گروپ کا اجلاس کل لاہور میں طلب کریا کیا اجلاس میں نصیر چوہان کیس کے قانونی آپشنز پر غور کیا جائے گا انتقامی کاروائی قبول نہیں ترین گروپ کا اعلان ہو گیا کہتے ہیں کل کے اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا مزید خبریں ہوں گی ایک پریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک کراسی میں لاوہ پک رہا ہے مایوس انتہا کو پونچ چکی ایسا کاغیہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے شہر قائد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے ہم روح سے لڑ سکنے ہے تو پیپلز پارٹی کیا چیز ہے پیپی کے خلال جلد لائے عمل دیں گے امران خان کو اپنی حکومت چلانی ہے وہ اب زرداری صاحب کو کھلی چھٹی ہے اور اس کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں یہ پوری ایسا پی تو انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے اور وفاقی اداروں نے کچھ کرنا نہیں ہے تو ہم اس طرح مرتے رہے ہیں آپ کی حکومت چلوانے کے لیے کہ امران خان کی حکومت نہ کر جائے زرداری صاحب کچھ چھیڑو نہیں یہاں پر بیپس پارٹی کو ہم مریں یہاں پر کراچی والے مریں کون کرے گا شہر قائد کو صاف کراچی میں کچھرے کے دھیر شہریوں کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ روز نوز مشل انور سے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں رسک سینٹرل کے علاقے عزیز آباد میں جو اس وقت کچھرے کے دھیر کا منظر پیش کر رہا ہے سائن سرکار نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کی ہیں یہاں سے ہر روز صوبہ شام لاکھوں روگوں کا گزر ہوتا ہے کیونکہ یہ مین شہرہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھرے کے دھیر اتنے ہیں وقت اتنی بدبو ہے کہ میرا کھڑا ہونا یہاں بہت محال ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو شہری گزرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں سے ہم گزرتے ہیں اپنے بچے وغیرہ کو لے کر بہت بدبو آتی ہے بہت جرہ سیم پھیلنا ہے یہ سامنے ہمارا گھر ہے اس گھر میں بھی ہمارے بہت ہی بدبو آتی ہے یہاں حکومت کو چاہیے کوئی انتظام کریں کوئی مناسب انتظام کریں کچھرے کا کوئی الگ جگہ بنائے یہ شہر میں بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتے کہ جو حکومت ہے وہ اپنے باتیں نبھا رہی ہے حکومت اپنے باتیں نہیں نبھا رہی ہے حکومت کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے تو ہم حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ شہریوں کو کچھ تحفظ دیا جائے کراچی کا حکومت پر ایک دن کے لئے کراچی کے انتظام کر دیا ہے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے میں ان کو اکھل کے ناکھون پکڑیں اور یہ عوام سے کچھ گھائے لیں یہ کراچی کا حکومت خراب کیا ہے اللہ نبی سے کریں اکھل کے ناکھون پکڑیں کیا بیماری سے چلے گی تو ہم اس کے اگزیمادہ خود ہوں گے مزید بڑھتی چلے جائے گی فائز پڑی تو بیماری سے ہوگی اور لاشی پڑی عوام کا یہی کہنے کہ سندھ حکومت سو رہی ہے اور اپنے فرائز انجام دینے سے کاثر ہے کیمریمن امیر قادری کے ساتھ مشل انویر روز نیوز کراچی اب بات کرتے ہیں کراچی سرکولر ریلوے جو تقریباً دو دھائیوں سے کراچی کے شہریوں کے لئے اب تقواب بنا ہوا ہے مزید جانتے ہیں کراچی میں موجود دمائیدہ روز جو سید علی سے جی احمد بتائیے گا کیا پیٹس ہیں جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں کراچی سرکولر ریلوے گلشن اقبال سے ملحے گلانی ریلوے سٹیشن پہ جس کی حالت دار یہ کیمرمن اگر آپ کو دکھا ہے ادنان پوریسی یہ ٹکٹ کلیکٹر کا کمرتہ یا لائنوں کا حال ہے جہاں پہ آج نشائیوں کی آماجگاہ بنی ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اور کافی عرصے بعد تک یہاں دعوے اور وعدے بہت سے کیے گئے پاکستان ریلوے کی جانب سے فیڈرائل اور سندھ گورمنٹ کی جانب سے لیکن کوئی ابھی تک پرسان حال نظر نہیں آتا یہاں پہ کچھ مقامی لوگ موجود ہیں آئے بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کو کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ یہاں کراچی سرکولر ریلوے چل سکتی ہے یا آغاز ہونے والا ہیں جی بھائی بتائیے کہ یہاں کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے دیکھ کے حال کہ کوئی کام ہونے جا رہا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہے بھائی انیس سو نینانوے میں آخری دفعہ ہم نے ٹرین دیکھی ہے ٹھیک ہے نا جو یہاں چلتی تھی مکمل ساری پٹریاں بھال تھی ریلوے باؤنڈری تک بھال تھی اور اس وقت بھی ریائش تھی اب ہماری ریائش ہے ریلوے سسائیٹی میں پروجیکٹ نمبر سیون یہ کہلاتا ہے ہم تو خود تنگ ہیں ان حالات سے یہاں آپ دیکھیں سارے کرمینل قسم کے لوگوں نے سارے اپنی ریائشیں کیوئے ہیں سٹیشن کے اندر آپ جا کے دیکھیں اور چیف صاحب تو مسلسل اس سے پہلے جو ساکیب نصار صاحب تھے گلزار احمد صاحب ہیں سب کو آرڈر دے چکے ہیں فیڈرل گورمنٹ کو صوبائی حکومت کو کہ آپ سرکولر ریلوے بھال کریں اور کمیشنر کراچی کی ریپورٹ ہے جو تمام اس علاقے کو کلیئر کر چکی ہے اور یہ لکھ کے دے چکی ہے کہ یہ ریلوے ٹریک کلیئر ہے اور ہمیں کام کرنے میں یہاں کوئی مشکلات نہیں ہیں لیکن پھر بھی ٹرین بھال نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی انٹرسٹ ہے نہ پاکستان ریلوے کا نہ سند گورمنٹ کا اب آپ حال دیکھیں یہاں پٹریوں کو کیا حال ہے یہاں کتنی بدبو آ رہی ہے ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں حالات دیکھیں رہے نہیں سکتے ہم لوگ یہ ہماری ریائشن سامنے یہاں رہے جینا ہمارا دو بر ہو گیا آپ دیکھیں ذرا اور چیف صاحب کے کہنے کوئی سنوائی نہیں ہے چیف جسٹس آپ کہتے رہتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے ہمارے لحاظ سے تو آخری جو 99 میں چلی تھی اس کے بعد تو ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ سرکولر ریلوے چلے گی عوام کہت یہ ہے کہ ان کو لگتا نہیں ہے کہ سرکولر ریلوے کبھی اس حالت میں چل سکے گی اور حالت اظہار بہتر بنانے کے لیے ادارے جو ہے وہ بالکل فیلڈ میں نظر نہیں آتے یہاں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو ریلوے سٹیچن ہے یہ یہاں سے اگر میرے اس طرف جائے گا تو یہ ڈگ روڈ اور لانڈی اور کراچی کے مذاباتی علاقے تک جاتا ہے اور اگر اس کو اس طرف لے کے جائیں تو یہ لیاقتباد اور جو معروف ہب ہے معاشی سائٹ کا ایریا وہاں پہ جائے گا اور شیرشاہ سے ہوتا ہوا سٹی سٹیشن جا کے ملتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حالت میں لگتا ہے کبھی سرکولر ریلوے چل سکے گی اس میں مشکل ہے کہ سرکولر ریلوے چل سکے کیونکہ یہاں کی حالت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ اور بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں پر جو کچھرا وغیرہ سب بناوا ہے اس کے بجے سے مشکل ہے کہ میرے کو نہیں لگتا ہے کہ ریلوے یہاں چل سکتی حالکہ یہاں کے جو وہ نازم ہیں ٹاؤن نازم ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے انہوں نے بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر وہی حالت وہی ہو جاتی ہے دوبارہ حالت وہی ہو جاتی ہے تو اس ویے سے انہوں نے کلیئر کر دیئے کہ بھائی یہاں پر مشکل ہے ٹرین چل سکے عوام کو بھی لگتا ہے کہ یہ اس حالت میں ٹریک بھی نہیں ہے اسٹیشنز بھی نہیں ہے جو چل سکے اور اس کے علاوہ عالی عدلیہ کے حکم کے باوجود یہاں پہ جو سرکار ہے سن سرکار یا فیڈرل حکومت وہ سب خواب غفلت میں مصروف نظر آتے ہیں یہ ٹریک لیاکتہ بات سے بہت شکریہ سید عمد علی سندھائی کورٹ نے غیر قانونی سازجات کیس میں پاکستان بھی بزپارٹی رہنماء پرشید شاہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے عدارت نے ٹرائل کورٹ میں جل فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے سندھائی کورٹ نے بارہ جولائی کا درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تا رہنماء پیپلز پارٹی خلاف ریفرنس استثاب داد سخر میں زیر سمات ہے نیب کے مطابق خرشید شاہ پر آمدن سے زاد اساسے بنانے کا الزام ہے شاہ محمود کوریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی خوشحالی پاکستان کی ترقی ہے دونوں مالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا مشکل حالات میں سعودیہ کی معاملت پر مشکور ہیں سعودی وزیر خارج فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ سعودی عرب پر پاکستان مسئلہ کشمیر پلسطین اور یمن سمیت تمام تصفیح طلب تنازات پر مل کر آگے بڑھیں گے وزر خارج شاہ محمود کوریشی نے سعودی وزر خارج فرحان بن فیصل کے ہمراہ مشترکہ فریس کانفرز کرتے ہوئے کہا کہا سعودی کی حادث کے شکر خزار ہیں in Saudi Arabia contributing to economic and social development of Saudi Arabia. But how we can further create economic linkages through enhancement of bilateral trade and promotion of investments? افغان مسلے کا سیاسی حل نکالا جائیں. افغان مسلے کے حل کیلئے دنیا افغان قیادت پر زور دے. سعودی وزر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ مذاکرات کا مہور تجارتی تعاون بڑھانا تھا جبکہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی مل کر آکے بڑھیں گے. اس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ امن و استحقام معاشی خوشحالی کی کنجی ہے. دونوں ملک مسلہ کشمیر پلسطین اور زمن سمیت اگرامات کی بھی تعریف کی اور کہا کہ سعودی عرب نے سترہ لاکھ پاکستانیوں کو کرونا ویکسین لگائی ہے. جہاں لیں گے ایک بریک ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا